سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب دلہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک جوم الدین یاک نارود و ایجاک نستعن اہدن السراط المستقیمن سراط الذین انعمت علیہ غیر المغدوب علیہم غلط دولین آمین 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 جان جانا سید الاولین والاکھرین رحمت للعالمین انیس الغریبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج متاہرہ طلبیت اعتعار صحاب مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد ورلہ اللہ تعالی علیہ مجمعین صلاح صلی اللہ ربہ کے بزرگان دین میرے آقاو مولاو ماباو ملجاو قبلہو قہبہو مشفکو محبو عزور غوث السکلین حادی دہرین شیخ الجنن والعنس سید سلطان شاہ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہو میرے آقاو مولاو ماباو ملجاو عزور سلطان المشائق نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہو جملہ فکرہ صلحہ عرفہ علماء راسخین اور جس قدر افراد یہاں موجود ہیں ہم سب کے عباوجدات کی ارواح تک اور ہمارے سوینوں میں اور دلوں میں بھی الہی اس سبے مسانی کا نور داخل فرما دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الَّذِي لَا مَانِعَ لِحُکْمِهِ وَلَا نَا كِدَا لِقَدَائِهِ وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَائِهِ وَسَنَدِ الْأَوْلِيَائِهِ وَأَحْبَابِهِ الْمُعَارِزِينَ لِأَهْدَائِهِ اَمَّا بَادُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مل کر پڑھیں السلام والسلام علیہ یا سید یا رسول اللہ وَعَنَا عَلِكَ وَصَحَابِكَ یا سید یا حبیب اللہ سید یا حبیب اللہ اللہم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سِجِّدْنَا وَمَوْلَانَا مَدْنِ اللَّذِي قَانَ عَلِيًّا فِي دَرَجَاتِهِ فاطِمًا فِي تَطْحِيرَاتِهِ حَسَنًا فِي صِفَاتِهِ شَهِيدًا فِي تَجَلِّيَاتِهِ زَيْنَ الْعَابِدِينَ بِعِبَادَاتِهِ باقرًا فِي الْعِلْمِ الْعَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِمَعْلُومَاتِهِ مُتَمَكِّنًا فِي مَقَامِ الرِّزَاهِ جَوَّادًا قَفُّهُ عِندَ الْعَطَاهِ عَادِيًا إِلَى سَبِيلِ النِّجَاتِ عَسْكَرِجًا مَعَ الْغُزَّاتِ مَهْدِيًا إِلَى طَرِيقِ الْيَقِينَ غِيَاسَ الْمُسْتَغِيثِينَ سَلَوَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَجْمَعِينَ زَهِي عِزَّتُ اِطِلَاءِ مُحَمَّدِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ زَهِي عِزَّتُ اِطِلَاءِ مُحَمَّدِ جس کی زبان سے سرکار کا نام نکلے اور دل میں سرکار کی محبت ہو اللہ کی عزت کی قسم وہ جنتی ہے جس کے لبوں سے سائن کا نام نکلے بھلے آہستہ ہی بولو بولو تو صحیح سبحان اللہ نہ اونچا بولیں آدھیرے سے بولیں بولیں ضرور نام بتلائیے کوئی اور جو اتنا شکتی شالی ہو اتنا طاقت والا ہو کہ رب کی رحمت کے دارے پھر جائیں واہ رب کی رحمت کے دارے پھر جائیں سمندر تلاتم میں آ جائے اور رحمت کئی اور برس رہی ہو نام آپ لیں تو رخ تھیر کے آپ کی تھا واہ 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 لیکن گل ambiڈیاں لیکن گلنا پیڈیاں چونکہ حضور دی محبت نہیں تو پھر قاکھ بھی نائی میری تقریر یہی ہے میری تاریر یہی ہے میری زمان یہی ہے میری بولی یہی ہے میں village پڑتا بھی اور نہیں میں کچھ لکھتا بھی rattling میں کچھ بولتا بھی steadily میں کچھ دیکھتا بھی اور نہیں میں کچھ سنتا بھی اور نہیں ہم کہتے ہیں چلو تو ذکر مصطفیٰ ہو بولو تو ذکر مصطفیٰ ہو سنو تو ذکر مصطفیٰ ہو ارے ملو تو ذکر مصطفیٰ ہو اٹھو تو ذکر مصطفیٰ ہو سو تو ذکر مصطفیٰ ہو جاگو تو ذکر مصطفیٰ ہو مرو تو ذکر مصطفیٰ ہو قبر میں پانچو تو ذکر مصطفیٰ ہو نارا رسال تاجدار خطب نبو لپے ایک منٹ اے جڑے کھلوتی ہوئے نہیں پہ بولتی ہو توانا کوئی مرض ہے یا توانی زمانہ سے کوئی فائلچ پہ گیا ہے یا توانی ہاتھ توٹ گئے یا توانی اندر ہی مانتی کوئی کمی ہے اے خدا کے مندو ڈھرو نہیں اور یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم آرے ہوئے ہیں اے حسین دا سر نے دے آگے بھی تلاوت کرتا ہے لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول 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 نارا رسالہ نارا رسالہ اتنا ہنچا حضور گانا میں پھر نارا رسالہ لگواں بیٹھنا ذرا آؤ سلمان پارستہ کا آواز جائے کراچی ایت آپ کی جیلم کا ہر دلہ سن لے کہ عاشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے اور بولو نارا رسالہ اور سٹل مارو نارا رسالہ پنج باری اور بولنا ہے ست پورے کرنے نہیں نارا رسالہ جوٹی باری نارا رسالہ پنج دن پاک دے ست کے پنج بی باری سارا زور لانا جے نارا رسالہ نارا رسالہ نارا رسالہ یا رسول اللہ تسا تھوڑا کڑلا ہوتا آخری باری چھمہ تو زیادہ زور لانا جے نارا رسالہ جس مجمع میں یہ حال ہو حضور کے نام کا اور خدا بھی برماتا ہے سوڑے کو پرشتیو گلان کر دے سیو میں جب سے دو فی یا ویس بے کتے ماں اور نگ نونو سب بے ہم دے کبھا نو کتے سوڑا اور تمہاری تصمیح ایف دروہ ان کا نارا ہے رسالہ زندہ حضور تھی محبت نہیں تے پیچھے ککھوی اے میں آئی کرنا کرنیا نے اور نہ میں آئی کرنیا نے نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں نہ ہی جاننا چاہتا مجھے فیض ملا ہی حضور سے ہے کسی اور سے ملا ہی نہیں میں پھر حضور کی بات کیوں نہ کروں خدا کی قسم حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی دب کے بولو کچھ بھی حضور کا ذکر ٹھوک کے کرنا چاہیے ٹکا کے کرنا چاہیے اور اس بات پر پختہ رہنا چاہیے پختہ کہ سائن نے ہی ٹکاکھ بھی نہیں یہ سائن نے دامن چھوٹیا پھر اللہ بھی گیا اے سن لاؤ سارے صوفی صاحبی مطبع پھر سمجھو کوئی مراقبہ مرقبہ ہمیں بچائے گا یا ہمیں تحجد محجد بچائے گی یا نماز شماز بچائے گی یا روزہ موزہ بچائے گا یا حج بچائے گا کعبہ بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے جس کے قلیجے میں گمبدِ خدرہ کا حصہ موزہ بچائے گا یا محمد حق محمد یا محمد یا محمد حق محمد یا محمد سل اللہ علیہم حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد نارا رسال لائیے کوئی عزور سے بہتر ہو تو دکھائیے لائیے لائیے دکھائیے لائیے اور جس کی اولاد کی برکتیں سمیٹنے میں نہیں آسکتی اور جنہیں ایسا حاب دیاں برکتان اللہ دی کس ہمیں سمیٹنے نہیں ہو دیاں اس سردار کی اپنی برکتوں کا عالم کیا ہوگا اور یہ جیلم والے میرے بائی ذرا کان کول کے سارے ہی سن لوں اترو میں قرآن تیاتھ رکھے آدھا اجے بھی جتنا تسیل سمجھ دیو میں اتنیاں گلنا کر دا ہوں جتنا میرے دماغ میں چاہ جے میں وہ دس دیوان تو اڈک لے جے پھٹ جان جتنا تو اڈیاں کھوپڑیاں میں چاہ جاہ ایک تحمل دی کو طاقت اوہ میں بیان کرتا ہوں سوال لکھ نبی سوال لکھ ہم بیاء کموں پیش ان کے لعاب میں ہر ایک کے لعاب میں برکت ہے نبی کے ذہن میں رکھنا ہو سوال لکھ نبی ان کے لعاب میں برکت کا وہ عوج نہیں ہے جو آمنہ کے لال کے پشاب میں پایا جاتا ہے سوال لکھ سوال لکھ سمجھ میں آئیے با آپ کہاں کی بات کرتے ہیں دو ٹتت اڈے اڈے پھٹے پھٹے مولویوں انہوں نے آپ ساتھ پچھنے رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے ہم کریں دفارہ یہ اچھا ہے وہ مارتوں میں باب ارسی بکو جوانوں کے کلیجوں میں ہمپے مستفال باہ 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 لباہ 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 کیا رسول اللہ لباہ کیا رسول اللہ لباہ کیا رسول اللہ لباہ 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 اور سنے اور سنے سمجھو کریں حضور دے نال دا کوئی نہیں حضور دے پشام دے نال دا کوئی نہیں بولو ہے کوئی دب کے بولو اور واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم میں تو تقریر کر رہا ہوں نا اس میں بھی انتا غیر ماں پتوری نے جمعہ جڑا میں نے سامنے آوے میں نے بڑے اور بڑے اور دبایا ہے ایس تو اڈی جنم تو آن تو میں نے لوکاں نے دبایا ہے تو انہوں آپ طبیعی کے وہ دبیو گے مٹ گے وہ نہیں چل سکے انہیں سمجھ نہیں ہے ہم خود نہیں چلتے مصطفیٰ چلا رہا تو میرے یا اللہ بریل بھی کڑ کڑا کے دیتے انہوں نے فرمایا کیا وہ دبے جس پہ وہ حمایت کا پنجا تیرا بغداد آلیا جہاں تو دور آکھل ہمیں تو بندہ نہیں دب سکتا جہاں تینڈا نانا آکھل ہوئے تو میرے کلے جے کے ٹکڑو ہم تو تھوڑی تھوڑی با پہلے مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوئے وہ کہاں لکھا ہوئے فلان کہاں لکھا ہوئے فلانی رواد بیان کر دی تھی فلانی کر دی تھی وہ چلو جو بھی بیان کر دی تھی ہم نے کر دی ہے نا تم دونڈو نا صرف علوا کھاتے ہو اور تقریر کے پچاسزار پیار لیتے ہو بس تو ڈونڈو نا ہم سے کیوں پوچھتے ہو ڈونڈو پچاسزار جب مک کے تقریر کرنا لا تو پاؤں کے کینوں میرے بابے رزوی اے کوئی گال دی اور گال سنو میں دی میرے کلے جے کے ٹکڑے ہو جدو اشک ہو جائے نا تو میرے پرت کے پچھے نہیں تقیدہ جدو اشک ہو جائے تو پرت کے پچھے اور دب کے بولو پرت کے پچھے پھر بولو زوردہ پرت کے پچھے جیڑا مڑ تک کے ہو آشک ایک باری زور لا کے بولو مڑو آشک جیڑا مڑ کے پچھے تک کے تو آشک اے تو بابا جی نے بھی گل کر دیتی اوہ جنگائے جنہائے جیڑا یاری لا کے پچھوں آنکھے منڈی بس ہے سمجھ آئیے غلطی کے نہیں اترو اے صحابیہ نے ایک صحابیہ جن کا نام ہے حضرت رفا کیا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ نمیہ کو اے میں جو تو روایت پوری کر ساں افتغار بھی زبی میں نے کلیچے دیا ٹکڑیا اکھان دیا تاریا تو زندگی ہو گئی ہے گلنہ سن دیا تو سنے اس ملنگ دی بھی گالا حضرت رفا نام کیا ہے حضرت اچاب اولیو اے ایک قدیس تُسی سمجھ رہا گل موق گئی میری اے ایک قدیس تو اڑے دل میں کھب جائے دنیا اگر تلوار یہاں پر لا کر رکھے پھر بھی نہیں روک سکتی لبیک کے نعرے کو لیکن یہ سمجھنے میں آئے ایک مندہ میں نے میسج کرتا ہے ہم تو آپ کو سلطان الولیاء سمجھتے تھے بلا فقیل سمجھتے تھے بڑا عارف سمجھتے تھے مگر جس دن سے آپ بابے کے ساتھ لگے ہو ہم نے سمجھا آپ ہی ساری ولایت پرل ہو گئی اور میں گیا جاؤ پھٹے مو تینوں کی سمجھ لگی اگر نہیں تھی ولایت تو آپ ہی تو آئی ہے اے گل نہیں اے ان میں جڑی گل کرن لگا حدیش شریف سننا نام اہل صحابی کا حضرت ہے اچھا بولو کتاب دے نامے نہیں تسنا پاہ میں کوئی پٹک کر مر جائے تو مولوی نو تو بلکل نہیں تسنا آم اللہ پوچھے تو انہوں دس دیں ہو گنڈیریاں بے چنالا پوچھے انہوں نہ دسنگا شربت بند بے چنالا پوچھے انہوں حالی نہ نہیں دسنگا کتاب بھی دے ہوگا اور فری دے دوں گا مڑ کے واپس بھی نہیں لوں گا مولوی کو نہیں بتا ہوں گا اس کی خاص بجائے کہ اگر مولوی آشکتہ تو وہ مجھ سے یہی نہ پوچھتا کہ کہاں لکھا ہے ہم ساری دنیا کو حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں جی ابو جال نے کہا کوئی فلانا جگہ تو ہو کے آ جائے اگو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے جو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا جڑا آسمانہ تو آنکھے میں ہو کے آ گیا انہوں نے کہا یہ گل کہیں کیتی ہے انہوں نے کہا تینڈے صاحب نے کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق بولے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان کی آسمانوں پر جانے کی اس سے اگر وہ بڑی بات بھی کر دے میں تو میں آپ کو بتلا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہے صدیق پاک جو فرما رہے ہیں اس سے اگر بڑی بات کر دے میں انہیں کیا ہو فرماتے ہیں کہ میں آرشتے گیا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ایک آرمے بلہ نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کے اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ یہ برماتے ہیں میں آرشتے گیا اگر یہ برماتے ہیں شاء اللہ میرے کل آئے تصدیق کریں واہ 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 ہا ہے اچھا اللہ ہو جی نام کیا جی حضرت پھر یاد کرانی ہے حضرت ریف اللہ حضرت سمجھائیدی انا دی بیوی تناہ اس بیوی نے جڑی صحابیہ رسول ہیں یہ خود بھی صحابیہ ہیں انہاں دوہ دی جدائی ہو گئی بیوی دا نکاح ہو گیا حضرت عبد الرحمان بن زبیر جاگنا جاگنا گیا کدھر نکاح ہو گیا حضرت عبد الرحمان بن زبیر سے نکاح ہو گیا مائیس ہے بہتا جنہی عرفات یہ بیوی رہ چکی ہے سن متلقہ تھی نکاح ہو گیا مینہ کھنڈ دو مینہ کھنڈ ترہا مینہ کھنڈ رہن اس تو بعد انہاں آ کے حضرت عبد الرحمان بن زبیر تو میں نو پچھے ٹور دے اور رفاہ آلے پاسے کوئی سمجھائیے انہاں جا گیا ادھر آئے سیاہ کے نہیں گل سننے جدو نتیجہ نکلے گا پتا تو انہاں جیل ملے ہو تو آن لگنا ہے انہاں آ گیا میں نو پچھے کال دے ہو حضور نے فرمایا خلوت سہیہ شرط ہے غیبدان نبی ہے نا فرمایا خلوت سہیہ شرط ہے لہذا پچھے نہ جا سکتی ہیں رفاہ کی طرف نہیں جا سکتی وہ چلیاں گئیاں کوئی دیاڑے پھر قدرت پھر مڑائیاں انہاں آ گیا یا رسول اللہ خلوت سہیہ بھی ہو گئی سہیہ بھی ہو گئی ان میں نو واپس بلٹاؤ حضور فرمایا نہیں اللہ ہو جی سرکار کا ہو گیا وصال مبارک اگو آ گئے سکرنا صدیق اکبر بن گئے خلیفہ پاک حضور دے ماہی آ گئی پھر ماہی آ گیا یا امیر المومنین امین پچھے رباہ علی پاسے لٹا دے ہو صدیق اکبر پاک نے فرمایا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا پچھے نہیں پھلٹ سکتی ہونا کیا کیوں شرن کیا کا بات ہے صدیق اکبر نے فرمایا مجھے شریعت کے دستے نہ بتا مجھے شریعت کے پسلے نہ سمجھا سائی نے نہ کیا ابو بکر آ نہیں ترسکتا لو جی سیدنا صدی کے اکبر بھی اپسال فرما گئے آگیا زمانہ حضرت عمر فاروق دا مائی پھر آگئی لیک عبد الرحمان بن زبیر نومی اکے عمر این پوچھ لو خلوت سیاد سہیہ ہوئی ہے یا نہیں حامد پھڑ کے تنے کول لے آئی ہیں دیکھا قرآن اچھ لکھے ہیں حتیٰ تمکے ازوجن غیرہ ہو اب اس سے پوچھ اور مجھے رفاہ کی طرف لگا عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے سامنے قرآن کی آیتیں نہ پڑ یہ نہیں ہو سکتا جنوب نبی نے منع کر دیا عمر آدے انہوں نے تو قرآن کو بھی بعد میں نہیں دیکھا سائی نے جہاں کر دیتی تو پھر کیے اچھا بولو پھر کیے پھر بولو پھر کیے تجھے ناں کر دیتی پھر بلکہ انہوں نے قسم رب دی سائی کے مطلق وہ الکا جملہ ہی نہیں سنتے تھے ہم تو یہ چودمیں سنی کے پھر ہمیں بے غیرت بنا دیا گیا ہے غیرت ہماری پاری جا رہی ہے ہم تو پھر سن لیتے ہیں اور دیکھو آل آنڈ میں کوئی خنزیر بھونکا بھونکا نہیں بھونکا اس نے کتے والے کام اس نے سور والے کیے کہ نہیں آپ کی نگران حکومت میں سے کسی نے نوٹس لیا جو آنڈ میں ہیں انہوں نے نوٹس لیا تو پھر کہندے ہو جناب جناب مولوی بابا خادم یہ کرتا ہے تو بابا خادم پترو عطائے مصطفیٰ ہے مل کر بولو عطائے اے جملہ سارے بولو عطائے مصطفیٰ ہے ایک وری دب کے بولو جناب نہیں بول رہا ادھے مول تک کے بولو عطائے مصطفیٰ ہے عطائے خواجہ ہے عطائے غوثِ عاظم ہے عطائے عامد رضا ہے صدیقِ اکبر کے فیض کو تقسیم کرنے والا ہے اور عمر کی شجاعت کو بانٹنے والا ہے جس کا نام خادم مصطفیٰ ہے کوئی بولے نا کیوں نہیں بول رہے ہموشی ہے بالکل ادا کی قسم یہ گہرت ہمارے اندر سے نکالی جا رہی ہے وہ تو دوسری بات ہی نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام کرتے ہی نہیں تھے قسم قرآن شریف دی حضرتِ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمامہ جمامہ میں جمامہ دا علاقہ جان دے ہو وہ جتے وہ کتا سی کون کیڑا کتا ہم بولو موچو وہ کتا تھا کے نہیں آکھو دے تمہیں بتر سی بولو اور کوئی صوفی صافی یہ نہ سمجھے بھئے میں رگڑا بہت لگا رہا ہوں گالیاں دے رہا ہوں صوفیت بھی کرل ہو جاتی ہے اگر گستا کے رسول کو گالی نہ دی جائے کرل 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 سمجھے ہو کرل سمجھے ہو اور صوفیت بھی کھڑے میں چلی جاتی ہے اگر حضور کے گستا کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جائے پتر جی حضرت عمر فاروق تو زیادہ مار پتا لے ہو حضرت عمر فاروق تو زیادہ سینے ہو حضرت عمر فاروق تو زیادہ سمجھدار ہو حضرت عمر فاروق سے زیادہ پڑے عارف ہو حضرت عمر فاروق نے حضور کے سامنے یہ عرض کی تھی دعنی ان اکتو لحاظ المنافق الخبیصہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس خبیص منافق کی گردن کاٹ دوں کیڑے دی اچھا بولے کیڑے منافق دی ہاتھ اُسان دے موچ تو اٹھے نکل دا کیوں نہیں ہے چملہ کیڑا منافق اچھا عدیس کا لفظ ہے بولو گے تو عدیس پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی برکت پا جاؤ گے کیڑے منافق دی اور منافق اُنائیں کافی نہیں سی انہا نال خبیص بھی آف ہے انہا نال کے فرمایا اور گالک کے ہوئی سی گالکہ ساتھ وانوں کے ہوئی نمازی بھی پکاو نمازی بھی اچھو 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 بھول نمازی پکا آئے 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 خموشی بھی تفصیلی جواب ہوتا ہے خموشی بھی تفصیلی جواب ہوتا ہے جواب ہوتا ہے جہاں پتہ ہے کہ ہوئی ہے پھڑ پترہ انجابرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا بسرائینی و سمیہ اوزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجیرانا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میندیا اینکہ نے ویکی آئے اینکہ نے سنے آئے رحمتِ عالم جانے جانا جیرانا کے مقام پر جیرانا کہاں ہے مکہ میں بندہ آیا ہے مدینے سے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چولی بچے چاندھی بری ہوئی ہے کہ پرے ہیں چاندھی اچھا بولو چاندھی کہ پرے ہیں چاندھی حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک بے دعا لنا سیوتی نبی پاہ حضرتِ بلال اینج چولی پر کے پچھے پچھے تردن حضور اگے کے حضور اینج چولی چوب پری جانے دیں مٹھیان تو ونڈی جانے صدق ہے یا رسول اللہ تو اوہ جیران نمازی نہیں سی اوہ نمازی پریزگاہ اوہ اس نے دیکھا ہے حضور نے ایک بندے نو دیتیا مٹھیان دو کتنیا دو اور مٹھیان پارکے کتنیا دیتیا آپ دے دیتے ہیں کسی نوہ ایک پہ دے ونہ کسی نوہ دو دے دیتی ہیں اے تو مزاجِ یار ہے اے تو ہم سب لنا چاہیتا ہے صدق ہے جنوہ حضور نے ذرہ بھی دے دیتا ہے اوہ دے ورگہ کائناتی جائی واقعہ جود و عطا ہے شاہِ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اینج کر کے بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک ورہی پھر بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اے توانو کے پتہ ہے اے توانو کے پتہ ہے اے جڑا میں اینج کروا رہے ہیں اے ورہی دے دلاتے چھوڑیاں پیا چل دیاں دو موئیاں اینج بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی مانگنے والا تیرا جنہوں پہ گئی خیر مستواتے بوئے چھوک دے پھر خالی ہو سکتا ہنج دب کے بولو ہو سکتا اور مجھے حدیث پر حدیث نیف جہاد آگئی ہے حضرت انس بن مالک فرمان دے ہیں میری عمر لوگ کے چھوٹا چھوٹا جہاں میں ہوندہ تھا یارہ سالہ دی میری عمر اور میری ماں ہنج پھڑ کے منہ پانچ زور دے سامنے لے گئے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سن خادموں کا اے پتر میرا انا سے تو اڑا غلامیں خادمیں عدو اللہ لہو انہوں کچھ دیو نا اللہ کو انہوں لے کے با 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 انہوں اللہ کو انہوں کچھ لے کے دیو اے سارے بولیا جی پکڑی لی سرکار تو اٹھے دے میری جان قرمان تو ساں اچھا بولیا کرو اے انہوں سنجیدہ رہے ہیں انہوں سنجیدہ نہ بولیا کرو کٹ کڑا کے دیو بان پاسے دے ہو انہ ساریاں مرکنہ دے حضور دا اینج دا نالا با 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 قسم خدا اے الیکشن تبا جناب میں تقریر کرنے جا رہا تھا خدا کی قسم لڑکیوں اور لڑکے کاروں میں سے نکل نکل کے جناب اُنٹنگ کر رہے ہیں نارے مار رہے ہیں اوہ خدا دے ہو بندے ہو جے کہ دے عمران دے نارے اینج لگائے جا سکتے ہیں تابی بے رحمان دے نارے تے فٹ فٹ اچھل کے مارنے چاہے ہیں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرے کریں عمران والے اپنے محبوب کا ذکر کریں نواز والے اپنے محبوب کا ذکر کریں دوسرے اپنے محبوب کا ذکر ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم ان کا نام کیوں لے رہے ہو پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب ہر ایک اپنے معشوق کے پیچھے ہے تو تم بھی مدینہ کے پیچھے ہو جاؤ یہ تو اپنے اپنے نصیب ہے یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمارے آتھوں میں حضور کا دامن آیا ہے اجاز لو جی گل سنو گل کن کھول کے سننا سہے کے نہیں سننا امائیوراں کہہ جی ہے انس اے آقا خادمت وڑا خود اللہ علاوہ اس بس نے دعا کرو انہوں نے کہوں اے بھی نہیں کیا دعا کے کرو اے بھی نہیں آکیا دعا اے بھی نہیں آکیا پہ یہ نوہے چاہیے 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 سنو انا زور آئے موج بے کیے فرما دیں اللہ مبارک مالہو وولدہو یا اللہ انہوں مالوی چکا دے تے پتر بھی اچہ بولو پتر بھی چکے بے دمکے بولو پتر بھی اے بے اولاد زارے زن لاؤ نا سجے نا کھپے ستے مدینے اے بندے میں نوی کیر کیر کیا دیں جنات راڑی پڑی شورتے پتر جنہ دیں دے او میں آگیا لخ دیلا نا تُس بندے تے جڑا کھے میں دیں دا او میں ایک قسم رب دی اپنے نکدہ وال بھی پٹنے تے کاسران او میری کیا اوقات دیتا وہ ہے دلاتے ہاتھ چکے بولو دلاتے دلاتے اچہ بولو دلاتے رزق اس کا ہے کھلاتے ان کے آتھ میں ہر کنجی ہے کن کے رنگ دکھاتے مال کے کل کہلاتے ساری کسرت پاتے باپ جہاں بیٹے سے باگے لطف وہاں فرماتے ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آہا کہکے بھولاتے ننگوں پہ ننگوں کا پردہ دامن ڈک کے چھپاتے اپنے برم سے ہم حلکوں کا پلہ باری بناتے سلم سلم کی ڈارس سے پل پہ ہم کو چلاتے مہر علی شاہ جے جنے پہ یادین ہے کتھے مہر علی مہر علی مہر علی مہر علی تجھ سے کتے ہزار وہاں میری کیا اکھا تھا اے گل ساری سرکار دیئے اینجد اب کیا کھو گل ساری سرکار دیئے ہمارے پاس کچھ نہیں میں نے تو صرف یہ کہا ہے جس لی اولاد نہیں ہوں منت منک میں ننام محمد علی رکھا جے پتر ہوئے نہ ہوگی تمہیں پھڑھا لو ہمارا یار یقین ہے نا میں کوئی واپی تھو نہیں ہوں میرا یقین ہے یار یہ بات ہے میری ماں نے مجھے ایک مرتبہ میرے باپ کا نام بتایا ہے روز نہیں بتایا مجھے آج کچھ یقین ہے میرا باپ وہی ہے جو میری ماں نے بتایا ہے مجھے یقین ہے اللہ نے فرما جے دیا ہے انہا تینہ کل کو سر انہوں مڑ مڑ شک کرن دی لوڑ کلڑ کے لیے اللہ جے کہتی تاہا سوالی تیرے کو لائے گا چڑکیاں نا چڑکیاں آتاں ہی برمایا نا چڑکیاں نا یہ غالی ہوں دے جاتا ہے مابوبہ نیڑے ہی نہیں لگن دے چال لیں لیں پرنکار فرمایا مابوبہ چڑکیاں نا دنیا کے آنکھیں گی مابوب کس دہ ہے تو لوڑ جی گال لمبی ہو جائے گی میرے کلیجے کے ٹکڑوں مکایئے جی گال آہ انہوں نے کہا جی حضور نے برمایا نا پتر بھی پتر بھی لاؤ جی گال سنو حضرت دیانس منہ مالک بیٹھے ہوئے ڈیڑھ سو پتر تے پترے اگے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اللہ کتنے جی ڈیڑھ سو ذرا جیلو مالیوں سارے بولے ہیں ڈیڑھ سو پتر تے اچھا بولو پتر تے ڈیڑھ سو پتر تے پترے اگے بیٹھے ہوئے تو میری جان آپ کے قربان غریب نواز پتوں آگیا ایک بندہ جی انہوں پتہ نہیں سی یہ کون ہے انہیں پچھیا ہے کون ہے کوئی بزرگ نے جنا کے غلام بیٹھیں ایک نے دسیا غلام نہیں ہے پتر تے پترے نے انہیں کیا ہے آئے 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 دیڑھ سو دے لگ بگ پتر پترے اے کون انہوں نے کیا صحابی رسول خادم رسول انس من مالک اس نیڑے جا کے سلام کی طرف اس نے کہا بابا جی اے تو ہڈے ہی نے انہوں نے کیا ساڈے ہی نے انہوں نے کیا تے دیڑھ سو دے لگ بگ پتر پترے انہوں نے کیا چلے آ جیتے تو پتر پترے لیکن میرا مال نہیں میں کیا انہوں نے کیا پھر یہ مال تو پتر پترے کتھوں آئے کوئی جناب کیا زمینہ شمینہ باغ بوگ مسکرا کے فرمایا گل باغاند ہی نہیں گل ساری ساری اور میرا بچہ جب حضور دیتے ہیں تو پھر کوئی کمی رہتی ایک باری رل کے بولو پھر کمی رہتی بات تو بہت لمبی ہے بہرحال میں اقتباہ کرتا ہوں گرمی بھی بہت ہے میں نے بھی ہری پر پہنچنا ہے رات ہی کو تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں اسی پر اقتباہ کرتا ہوں جو میں نے حدیشری شروع کیا پھر آ کر سنا دوں گا کہ عزور کی غلامی نہیں تو پھر کچھ بھی اب بیٹھے رہنا اٹھنا نہیں بتنظمی نہ کرنا جن حضرات نے اس پروریم کا انعقاد کیا سلوٹ کرتا ہوں نا شاہ نہیں دسنا نا نہیں دسنا جنہ نہیں دسنا امیانہ دعا کرتا ہوں میرا پتر محبالہ لہنہ دسنا خدا دا واسطہ جا کم غراب ہو جانا ہے میرا چاچو میرا کم غراب ہو جانا ہے اے کدے بھی میں نوں نہ دسیا کرو بھلانے محبال کرائیے کدے بھی اگر تساں خیر چاندے ہو کبھی بھی نہ بتلاو میں للہیت کی بنیاد پر دعا دے رہا ہوں تمہاری نسلیں تر جائیں لازمی بندیں نسامن علیہ ونہیں جناب کو ساری دعا گھڑے کر جانا میں مغلص ہو کر کہہ رہا ہوں جس نے یہ محبال کرائی ہے مجھے نہیں پتا عزور کو پتا ہے جس نے یہ محبال کرائی ہے اللہ اس کی نسلوں کو ابھی بیڑا پار کرے جتنے لوگ محبال میں آئے ہیں اللہ ان سب پر رحم فرمائے عزورت جی آپ کا بہت بے پناہ شکر گزار آپ کا شکر گزار آپ علمائے کا شکر گزار